بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رہن والا ہے ہم اس دعا کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں ربی زدنی علم اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو ہمیں دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں بتا سکے کہ معین کیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں سچ بولنا ہے اور ممنوعات کیا ہیں جیسے جھوٹ جو ہم نے کسی صورت میں بھی افتیار نہیں کرنا یہ علم حاصل کرنے کے لئے ہمیں قرآن کی طرف پڑھنا پڑے گا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی میں سیدھے راستے پہ چلنے کے لئے کیا کرنا ہے کس طرح سے سچ کا راستہ افتیار کرنا ہے اور جھوٹ سے بچنے کے لئے ہمیں اپنا ہاتھ زبان اور آنکھوں کو جھوٹے راستے سے روپنا ہوگا آج ہم چیپٹر ٹو کر رہے ہیں ایٹم سب بیلڈنگ بلوک ساف میٹر اور اس میں ہم ڈراؤ بیکس آف رتھر فورڈ ایٹم موڈل کریں گے کمزوریاں یا خامیاں رتھر فورڈ موڈل کی اگرچہ رتھر فورڈ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پلام پوڈنگ موڈل سے ہی نہیں لیکن اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ اپنی نرجی لوس کر کے بلاخر نیوکلیس میں گر جاتے ہیں لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے پھر دوسرا جو اس کا ڈیفیکٹ ہے وہ یہ تھا کہ if the electron emit energy continuously they should form a continuous spectrum but in fact the spectrum line spectrum was observed اگر electron جو ہیں وہ توانائی مسلسل خارج کرتے ہیں تو جو ہے وہ continuous spectrum ہونا چاہیے لیکن اصل میں وہ line spectrum بناتے ہیں continuous spectrum جو ہے contain all the wavelengths in a given range ساری wavelengths ہوتی ہیں سارے رنگ ہوتی ہیں لیکن جو line spectrum ہے only contains the few wavelengths اس میں بہت تھوڑی wavelengths ہوتی ہیں اب ہم model کی بات کرنا ہے تو لفظ model جو ہے وہ theory کا بدل ہے جانے پہچانے خیالات سے فطرت کی شوپی ہوئی حقیقت بیان کی جاتی ہے اس کو model یا theory کہتے ہیں اسی طرح a model can be changed model جو ہے وہ بدل سکتا ہے کیسے new information is collected اگر نئی معلومات آ جائیں تو اس کی روشنی میں پچھلے model کو دیکھا جاتا ہے اور نیا model بنایا جاتا ہے آپ نے you will be looking at five different atomic models that evolve over time آپ نے دیکھا کہ پانچ مختلف atomic model وقت کے ساتھ وجود میں آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ why atoms are stable atoms مستاقم کیوں ہیں scientist نے سوچا کہ اگر plum اور جو نیا rutherford model ہے اس کے مطابق تو atom کو stable نہیں ہونا چاہیے لیکن atom تو stable رہتے ہیں پھر دوسری جو اس میں خامی تھی وہ یہ تھی کہ why does an atom give line spectrum ایک atom جو ہے وہ line spectrum کیوں دیتا ہے continuous spectrum کیوں نہیں دیتا تو یہ دونوں چیزیں سوچ کر scientist نے سوچا کہ ضرور کوئی اور model بھی ہوگا atom کا جس میں یہ خامیہ نہ ہوں scientists consider there must be another model of atom تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک scientist جس کا نام نیل بوہر تھا he was a Danish physicist وہ ڈینمارک کا رہنے والا تھا جس نے اپنی پی ایش ٹی کرنے کے بعد رتھر فورڈ کو 1912 میں اس کے ساتھ کام شروع کیا تحقیق کا کام شروع کیا تو اس نے 1913 میں بوہر model دیا بوہر presented his atomic model based on quantum theory اس نے quantum کو بنیاد بنا کر اپنا atomic model پیش کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ quantum کس کو کہتے ہیں quantum means fixed energy quantum کا مطلب ہے توانائی کی مقرر مقدار fixed جو تبدیل نہیں ہو سکتی it is the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation توانائی کی سب سے کم مقدار جو electromagnetic radiation سے خارج ہوتی ہے یا جذب ہوتی ہے اس کو quantum کہتے ہیں quantum جو ہے اگر ایک ہو تو اس کو quantum کہتے ہیں اور اسی کا جو plural ہے زیادہ ہوں پیکٹس ان کو quanta کہتے ہیں اب یہ information کہاں سے آئی یہ ایک german سائنٹس تھا max ایک چھوٹے نیوکلیس مجتمل ہوتا جس کے گول مدار میں ایک electron گردش کرتا ہے پھر دوسرا point کیا تھا بہر atomic model کا each orbit ایسا fixed energy that is quantized ہر مدار کی توانائی fixed ہوتی ہے جس کی مقرر مقدار ہوتی ہے کیونکہ جتنے electron کسی ایٹم کے زیادہ ہوں گے اتنے اس کے energy levels ہوں گے اس کے باہر جن کو اس نے ایک دو تین نمبر دیا as long as a electron remains in a particular orbit it does not radiate are absorb energy جب تک electron ایک مخصوص مدار میں رہتے ہیں نہ وہ توانائی خارج کرتے ہیں اور نہ جذب کرتے ہیں radiate emit جو ہے وہ خارج کرنے کو کہتے ہیں absorb جذب کرنے کو کہتے ہیں the energies emitted are absorbed only when an electron jumps from one orbit to another توانائی خارج یا جذب تب ہوتی ہے جب electron اپنا orbit یا مدار تبدیل کرتا ہے یعنی وہ شلانگ لگاتا ہے اندر سے باہر یا باہر سے اندر چوتھا اس کا point یہ تھا when an electron jumps from lower orbit to higher orbit it absorbs energy and when it jumps from higher orbit to lower orbit it radiates energy یعنی جب orbit جو ہے وہ lower orbit سے higher کو آتا ہے تو absorb کرتا ہے لیکن جب higher سے lower کی طرف جاتا ہے تو energy radiate کرتا ہے جیسے یہ electron جو ہے وہ higher سے lower سے higher کی طرف جا رہا ہے تو photon energy کا absorb کرے گا اور اگر electron jumps from higher to lower تو emit کرے گا energy اس کو جو ہے planck equation کے ایک بنائی تھی E is equal to HV اس میں E energy ہے H جو ہے constant ہے plant content اور V جو ہے frequency of radiation ہے کبھی اس کو F میں بھی لکھا جاتا ہے پھر پانچ ماں جو اس کا وہ point ہے electron can revolve only in orbits of a fixed angular moment m v r given as m v r is equal to n h by 2 n is the quantum number or orbit having values 1 2 3 آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 سے باہر energy orbit کی زیادہ ہو جاتی ہے امیدہ آپ کو lesson سمجھ آیا ہو گا اس کو